نمسکر ان بی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہتیندر تین بجے تین خبروں میں آپ سب ہی کا سواگت ہے دیش بھر میں کرونا کا کہہ جاری ہے اور اس کے نئے سٹرین سے دیش بھر میں خلبلی مچ ہوئی ہے لگاتر جس طرح سے کرونا کے معاملے سامنے آ رہے ہیں اور اس کو لے کر کے جس طرح سے نیا سال بھی اب سامنے ہیں نیا سال کے جشن کو لے کر کے کئی راجیوں نے اب نئے گائیڈ لائنز جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں دلی میں نائٹ کرفیو لگانے کا اعلان کیا گیا ہے جہاں پر آج سے ایک جنوری کو رات گیارہ بجے سے صبح چھے بجے تک نائٹ کرفیو رہے گا اور آج بھی رات کو گیارہ بجے سے نائٹ کرفیو جو ہے وہ شروع ہو جائے گا صبح چھے بجے تک رہے گا اور سنکرمن کے چلتے سال کے جشن کو لے کر کے ہونے والی بھیڑ کے کارن کے آرڈر جاری کیا گیا ہے اس دوران پبلک پلیس پر پانچ لوگوں سے زیادہ بھیڑی کھٹا نہیں ہو سکتی نئے سال کے کسی بھی جشن اور سیلیبریشن یا پروگرام کی پبلک پلیس پر ازازت نہیں ہے لائزنسی پلیس پبلک پلیس کے دائرے میں نہیں آتے ہیں اور مہاراست اور آڈرشا میں بھی نائٹ کرفیو کی گوشنا کی گئی ہے مہاراست میں ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے اور مومبائی پونے میں دھاریک 644 لاغو کی گئی ہے وہیں آڈی شاہ سرکار نے کوویٹ 19 کے چلتے بڑے پیمانے پر جمعہ ہونے سے روکنے کے لیے آج رات دس بجے سے کرفیو لگانے کا فیصلہ لیا ہے اور سر سی پی کے جینہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ پابندی شکرواد صبح پانچ بجے تک لاغو رہے گی حالانکہ آوشک سیوہوں کو کرفیو کے دوران بھی عنومتی دی جائے گی وہیں کرناٹک میں دھاریک 644 لاغو کی گئی ہے جبکہ کیرل میں سارجنے کے سطانوں پر روک رہے گی نئے سال کو لے کر پنجاب، ہریانہ، گجرات، یوپی، مدہ پردیش میں سرکشہ کے پوکتہ انتظام کیے گئے ہیں اور بھاری سنکھہ میں پولیس بلکی تیناتی کی گئی راجیو تیواری ہمارے سمادہ تا دلی سے مرسا جلگے ہیں دک جانکر کے ساتھ راجیو فلال کیا کچھ جانکاری ہے کس طریقے سے وہاں پر سرکشہ کے جو انتظام ہے وہ کیے گئے ہیں اور نئے سال کو لے کر کیا کچھ گائیڈ لائن جاری کی گئے دلی سرکار کی طرف سے جس طریقے سے دواتار کہیں نہ کہیں جو نئے سال کی تیاریاں تھیں وہ کہیں نہ کہیں اب دلی سرکار نے اور دلی پولیس نے اس پر کہیں نہ کہیں انکش لگانا سنو کر دیا مقصد بات کریں جس طریقے سے گائیڈ لائن کی تو گائیڈ لائن کے حساب سے آج رات یعنی کہ آڑ بجے سے رات میں کرفیو رہے گا اور صبح پانچ بے تک رہے گا مگر یہ طریقے سے یہ رات کے اندر جو جشن ہے بناتے ہیں لوگ باگ یعنی کہ نب ورس کی رات ہوتی ہے یعنی کہ پرانے سال کی جو رات ہے اور نئے سال کی جو سروعت ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں جو جشن ہوتے تھے یوبا وہ ہونا ہی یوبا جشن نہیں منا پائیں گے کہ دلی سرکار نے اور دلی پولیس نے دونوں نے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے کہ دلی کے اندر کوئی بھی ایسی ویبستہ نہیں کی جائے گی یہاں تک ہوتلوں کے اندر جو جگہ دی جاتی ہے یعنی کہ کوویٹ کے چلتے کہیں نہ کہیں سوچل ڈیسپرنسی کے دوارا کہیں نہ کہیں جگہ دی جا رہی تھی وہ اب نہیں دی جائے گی کہیں نہ کہیں جو لوگ باگ انگرن کرتے ہیں ان کے پر سکتی سے کاروائی کی جائے گی مگر بات کریں جس طریقے جشن کی تو کہیں نہ کہیں یوبا ابھی بھی جشن منانے کے لیے تیار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جشن منانے دیا جائے کیونکہ سال کا ایک ایسا پہلا دن ہوتا ہے جس کے لیے وہ پورے سال انتیار کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں دلی کے کناؤٹ پلیس کے اندر جا رہا تر اسی طریقے کا مجشن دیکھنے کو مہتا ہے کیونکہ ہوا جا رہا تر کہیں دلی کے کناؤٹ پلیس میں آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنی جو انجوائیمنٹ ہے مطلب جو نئے سال کی سواگت ہے وہ کہیں نہ کہیں یہاں سے کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو بدائی بھی دیتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ بات کی جائے پولیس پروشہ حسن کی تو پولیس کی طرف سے کس طریقے سے سترکتہ بڑھتی جا رہی ہے کیا کچھ کاروائی کی جا رہی ہے جس طریقے سے لگاتا ہے کہیں نہ کہیں دلی پولیس کی طرف سے سرکشہ بیوستہ جنوب بڑھائی گئی ہے جگہ جگہ چیکنگ کی جا رہی ہے یہاں تک کہ تین ہزار جو پیرامنٹی پورس ہے وہ بھی لگا جی گئی ہے دلی پولیس کی طرف سے اور کہیں نہ کہیں کوشی یہ کی جا رہی ہے کسی کو بھی رات آٹھ بجے کے بعد نہیں گھنے دیا جائے مگر بات کریں جی طریقے سے آج کی یعنی کہ 31 دسمبر کی جو رات ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک جشن کی طور کے منائی جاتی ہے کیونکہ پرانے سال جانے والا ہے اور نئے سال کی جو پہلا دن ہے اس کی سواگت کے لیے کہیں نہ کہیں جشن جروع منائی جاتا ہے مگر دیکھنا ہوگا کیا آج دلی پولیس اس کے اندر کتنی بڑی سکتی سے کارک پالنگ کروا پاتی ہے یا پھر جنتا کو کہیں نہ کہیں جنتا جو ہے وہ انگن کرتی ہے مگر دیکھنا ہے جس طریقے سے لگاتا ہے کہیں نہ کہیں دلی سرکاروں اور دلی تیز کی طرح سے کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ آج کی رات یعنی کی جو کارکیوں کے رات یعنی کی کہا جا رہا ہے کہ 31 دسمبر رات کو کارکیوں لگایا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں کوویٹ کے چلتے لگایا گیا اور ایک نیا وائرس جو آیا ہے اس کے ملدے نظر رکھتے ہوئے بھی اس طریقے کے قدم اٹھائے گئے مگر دیکھنا ہے کس طریقے سے جنتا پالن کرتی ہے یا انگن کرتی ہے جی جی بلکل راجیب اس کے علاوہ اگر بات کی جائے دلی پولیس کی تو دلی پولیس سے یہ بھی تیاری کی ہے کہ اگر شراب پی کر کے کوئی ڈرائیونگ کرتا ہوا پایا جائے گا کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ کسی کی بھی چیکنگ جو ہے وہ کروائے جا سکتے اور میڈیکل ٹیسٹ بھی وہاں پر کروائے جا سکتا ہے یعنی کہ کورونا وائرس اگر کسی بھی ہے تو اس کا بھی بتا چل جائے گا اور اگر کوئی شراب پی کر کے ڈرائیونگ کر رہا ہے تو اس پر بھی کاروائے کی جائے گی جی بلکل صحیح کہ آپ لیں ایک چیز سپسٹر دلی پولیس کی طرف سے تمام کوششیں کی جاری ہیں یہاں تکی بیریکیٹر لگائے گئی ہے جگہ جگہ بیریکیٹر لگائے گئی ہے اور اگر وہ پوشتی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو اسپطال کے اندر لے جائے گا مگر بات کریں جس طرح سے دلی پولیس کے جوان لگاتار تیار ہے اور کہیں نہ کہیں سوچل ڈیسنسنگ کا ملنگن کرنے والے ہیں یا پھر رات میں جو گاڑیاں کو میسی یوز کرتے ہیں یا پھر شراب پی کے ڈرائنگ کرتے ہیں ان کے پر سرکتی سے کاروائے کرے گی اور ہمارے پیچھے دیکھ بھی رہوں گے دلی پولیس کے جوان کھڑے ہوئے اور کہیں نہ کہیں ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کسی کو بھی ایسے ملنگن نہ کرنے دیا جائے جی اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سرکار کی طرف سے کیا کچھ اپیل لوگوں سے کی جا رہی ہے تاکہ کورونا ماماری کا پرسار نہ ہو سکے وہ کہیں نہ کہیں بریٹن سے آیا ہوا اور دلی کے اندر پورے دیش کے اندر کہیں نہ کہیں اب وہ پیر پسارتا نظر آ رہا ہے کیونکہ لگ بگ بیس سے زیادہ ویکٹیوں کے اندر پشتی ہو چکی ہے وائرس کیوں تو کہیں نہ کہیں دکت ہے جنوری بلکل راجی جس طریقے سے لگاتار نئے سال کے جشن کو لے کر جو گائیڈلائن جاری کی گئی ہیں وہ لوگوں سے پالن کرنے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے وہیں سیدھا رو کریں گے منوہر لال خٹر ہریانہ کے مکہ منتری کچھ کہہ رہے ہیں آگے بڑھنے کا اس میں آوثر ملے سماج میں ایک شانتی پورو کے اصطحہ قائم ہو اس شکامنا کے ساتھ میں آپ کو سب کو بدھائی دیتا ہوں ساتھی کرونا والے وشہ میں بھی ضرور میں اُلے کرنا چاہوں گا کہ اب اس سمیں ایک رہت کی سانس اس لئے لی جا سکتی ہے کہ کرونا کی اس سارے کوویڈ کا جو اپرکوپ ہے وہ دیرے دیرے کم ہو رہا ہے اور آج لگ بھگ چھتی سو کے آس پاس ایکٹیو کیسے دریانہ میں رہ گئے ہیں جو شاید بائیس ہزار تک بھی ٹچ کر گئے تھے تو ایک اچھا سکھد ہے کل ریکووری ریٹ اس سمیں نائنٹی سیون پوائنٹ فور پرسنٹ یہ اپنے ہریانہ کا ہو گیا ہے اور کوئی بہت زیادہ کیسز بھی نہیں آ رہے ہیں پھر بھی ساوہدانی برتنے کے لیے ضرور میں اپیل بھی کروں گا آگرے بھی کروں گا آپ کے مادیم سے سارے سماج کو کہ ابھی بھی ساوہدانی اپنی برتنی چاہیے ساوہدانی ہٹی درگھٹنا گھٹی اس لیے ساوہدانی ضرور بنی رہے اس کوئیڈ پیڑ میں ہم لوگ نے کچھ راحت بھی دی ہے اور اس راحت کے ناتے سے جو گیدرنگ ہے پبلک گیدرنگ وہ اب کلوزڈ جگہ پر دو سو کی گیدرنگ اور اوپن جگہ پر پانچ سو کی گیدرنگ کی جا سکتی ہے ابھی بھی انلیمٹیڈ نہیں کی ہے اس کو ایک پرکار سے تھوڑا سا لیمٹیشن اس کی ابھی بھی بنا کے رکھی ہے تاکہ ساوہدانی سب لوگ اس میں برتن ہیں ہم نے اس ورش میں سوشاشن دیوست کے ناتے سے ایک بات جو ورش کے پرارمہ میں کہی تھی کہ دوزار بیس کا ورش ہم اس کو سوشاشن سنگ کلپ ورش منائیں گے اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ہم نے اس کے انترگت تیس سے زیادہ پورٹلز اور نئے جو کارکم ہم نے شروع کیے اس کے مادہم سے سماج کو ڈیلیوری ایڈ دیر ڈور سٹیپ یعنی سیوائے یوجنائے سب کیسے ان کے نزدیک پہنچا سکتے ہیں چاہے وہ گاؤں گاؤں میں ہمارے اٹل سیوہ کے اندر روس کے مادہم سے شہروں میں دیشا کے اندروں سے سرل کے اندروں سے انتیودہ کے اندروں سے یہ سب نے کیے اور اس کا پرہاو ایک اچھا پرہاو جو گیا ہے ہر ورش سب پردیشوں میں سے ہر وشہ کو لے کر کسی نہ کسی پردیش کو چھاٹا جاتا ہے تو اس کو ستھان ملتا ہے تو مجھے پرسندتہ اس بات کی کہ اس ورش کا ڈیجیٹل انڈیا اوارڈ دوزار بیس یہ ہریانہ کو ملا ہے اور کل تیس تار ایک کو راستپتی جی نے وہ اوارڈ ایک پرکار سے پردان کیا ہے ہریانہ کی ہماری ٹیم وہ اوارڈ لینے کے لیے وہاں گئی تھی تو یہ بھی ایک بہت اچھا کارکم ہوا ہے سب ہی کارلے ان کو ای گورننس کی طرف لے کر کے جائے تو ای آفیس بنانے کی ایک شروعات ہم نے کر دی ہے اور اس ای آفیس کے لگ بگ اڑتیس ویبھاگ اور چار نگم یہ سب ای آفیس کا جوڑ دیا گئے ہیں چھبیس جنوری تک یعنی دوزار اکیس تک پورے راجے میں اس کا وصار کیا جائے گا کہ سب ہی ہمارے ڈسٹرک آفیس ویبھاگوں کے کارلے نگم کارپوریشن یہ سب ای آفیس سے جوڑ جائیں گے تاکہ یہ جو فائلوں کے مادیم سے کاموں کی کہ کونسی چیز کس کارل سے کہاں ویلمب ہوئی تو ایک سوشاشن کے جتنے بھی یہ کارکرم ہیں اس کو ہم نے کیا ہے میڈیکل جو مارے ہیلت سروریسیز ہیں اس میں ای سنجیونی اوپیڈی یہ بھی شروع کی گئی کوویڈ کے کارل سے جو شوشل ڈسنسنگ کا دھیان رکھتے ہوئے کہ ہم ای اوپیڈی یعنی اپنے گھر بیٹھے بھی ہم ڈاکٹر سے پرامش لے کر کے اور اپنے علاج میں اس کا لاب لے سکتے ہیں ای پنجی کرن پرنالی جو رشتیوں کا یہ بھی ہم کو پتا ہے کہ ہم نے اس میں بہت سوزار کیا ہے یہ جو ایلیگل کالونائز جو بنتی تھی اس میں بہت بڑا ایک رول ہوتا تھا کہ جو ڈویلپرز تھے کالونائزرز تھے وہ جمین کو انپلینڈ طریقے سے بیچ کر کے پلوٹ بیچ کر کے یہ اس میں ہوئی ہیں لیکن پھر بھی ایک جس کو کہنا چیئے ایک ہت کے لیے لوگ ہت کے لیے پردیش ہت کے لیے یہ ہم نے کیا ہے اور ہریانہ فرسٹ سٹیٹ ہے پہلا پردیش ہے کتنا سخت سٹیٹ ہم نے جو کام کیا ہے اب سیون اے کے مادیم سے جو بھی کوئی ایسا ایریا جس میں کوئی کالونی کارٹ کر کے چھوٹے پلوٹس بیچے گا وہ نہیں بیچ سکتا اگری کلچر لینڈ کو ہی بڑے یعنی ایک اکڑ سے زیادہ کے جو ایریا ہے وہ اس میں بیچے جا سکتے ہیں اگر ایک اگری کلچر لینڈ ایک اکڑ سے کم ہے تو سپیشل پرمیشن یعنی ڈی سی آفیس سے لے کر کے وہ رشتی کرائی جا سکتی ہے ایک اپریل دوزار اکیس سے ایک پراؤدھان اور کیا جائے گا کہ جلے کے انترگت آنے والی تحصیلوں میں کوئی بھی رشتیشن کسی بھی تحصیل افیس سے کرائی جا سکتی ہے اب کسی ایک تحصیل کے ساتھ بندہ ہوئا وقتی نہیں رہے گا کوئی بھی تحصیل دار نائب تحصیل دار اس جلے کے انترگت رشتیاں کہیں بھی کر سکتے ہیں آگے یوجنا چل رہی ہے کہ جیسے ہمارا سارا ریکارڈ پورے پردیش کا ڈیجیٹالائیشن بھومی کا جو ریکارڈ ہے اس کی ڈیجیٹالائیشن یہ چل رہی ہے ویب ہیلڈیس یعنی بھو ریکارڈ جو سوچنا پرنالی ہے اس کے مادہم سے ہم نے کرنال سے یہ شروع کیا تھا کہ جو لالڈورہ ہے اس کو سمابت کیا جائے اور سارے ڈیجیٹالائیز کی جائے جو لالڈورہ کے اندر ایریا ہے اس کو بھی ریکارڈ یعنی ریونیو ریکارڈ میں لائے جائے تو اس یوجنہ کو بعد میں پورے دیش نے اپنایا ہے سوامیتو یوجنہ پردھان منطری جنہیں آٹھ پردیشوں میں یہ لاغو کروا دی ہے اور باقی پردیش بھی سور آگے بڑھ رہے ہیں تو اس بات کا بھی ہمیں گروہ ہے کہ ایک یوجنہ جو ہم نے شروع کی وہ سارے دیش میں یہ لاغو ہے اب گاؤں میں بھی اپنی پروپٹی کو پریشتری کرا کر کے اس کو آپ مالک صدھ کرنے کے لیے بینکوں میں اور جہاں بھی کئی ہو اس کا لاغو لے سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا کام ہم نے کیا ہے ویجلائشن کا وشہ کلشی میں بھی ہم نے شروع کیا ہے خاص کر کے میری فصل میرا بیورا یہ ایک ایسا کرکم چلایا ہے کہ اب ہر کسان کو اس میں اپنی انٹری کرنی ہوتی ہے کہ اس نے کیا فصل بھئی ہے اور اس کے ٹھیک ڈاٹا ریکارڈ اگر بن جاتا ہے تو بینکوں سے لون لینا ہے کہیں فصل چلے فلال یہاں پر رکھیں گے چھوڑے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے تو بکری کرنا ہے کیا آپ دبلے پتلے کمجور ہیں آپ کی صحت نہیں بنتی بھوک کم لگتی ہے وجن نہیں بڑھتا دراصل مین بات کھانا پینا کھانا نہیں ہے مین بات ہے کھایا پیا لگنا اور اگر کھایا پیا لگے گا ہی نہیں تو صحت بنے گی کیسے اس لیے ہماری سنستہ سنیاسی آئرویدہ نے ایک ایسی دوہ بنائی ہے جو کی آپ کے پاچند انتر کو آپ کے لیور سسٹم کو ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے تاکہ آپ جو بھی کھائیں اس کا پورے کا پورا نچوڑ آپ کے شریر کو لگے آپ کی بھوک بڑے کھایا پیا صحی سے لگے نیا خون بنے ہڈیوں میں جان آئے وزن بڑے طاقت بڑے چہرے پر نور آئے اور آپ موٹے ٹگڑے خوبصورت پرسنیلٹی کے مالک بن جائے یہ دوہ پوری طرح سے آئر ویدی ہوتی ہے اس کا شریر پر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی نقصان یا دش پر بھاو نہیں ہوتا لڑکے لڑکیاں دونوں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور پہلے پندرہ دن کے اندر ہی آپ کو اس کا اثر محسوس ہو جائے گا صرف چھے سو پچاس روپے کی پورے ایک مہینے کی دوا ہوتی ہے اور آپ اسے گھر بیٹھے zero ڈبل 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 45 45 45 45 45 پر فون کر کے ڈبل منگوا سکتے ہیں برکے برکے چندگڑ کا حریانہ کے مکہ منتری منحلال خٹر پرس کنٹرنس کر رہے ہیں راستہ نکال رہے ہیں ہمارے کیندر سرکار اور کسانوں کو جو کرتنی دی ہیں میں سب سے بہلے تو بدھا ہی دیتا ہوں سب کسانوں کو بھی اور سب ہی کے دن سرکار کو بھی اس ناتے سے جو راستہ نکالنے کے لیے ایک واتون اچھا بنا ہے محول ٹھیک بنا ہے تو اس میں کچھ باتیں کل کی باتچیت میں وارتہ میں مان لی گئی ہیں اور کچھ آگے چار جنوری کو پھر سے ایک جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے تو شیش وشوں پر بھی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینک بنے گی ایسا مجھے لگتا کہ جلدی ختم ہوگا اس ٹھنڈ کے سمیں میں ایک سکارات مک دشا میں کام آگے بڑھے تاکہ کسان جو پرشان ہو رہے ہیں خاص کر کہ اس میں بزرگ جو کسان ہیں ان کو تکلیف زیادہ نہ اٹھانی پڑے تو یہ جلدی سے سمادان ہو سکے ایسی میں آشا کرتا ہوں ہم نے ہریانہ میں میں ایسا کئی بار چرچہ کرتا ہوں اپنے بندوں سے ہریانہ میں کسانوں کے لیے جتنا ہم نے کیا ہے پچھلے چھے سال میں شاید ہی کسی پردیش نے کیا ہوگا یعنی ادھاڑن دینے کے لیے ادھاڑن کے اجنا اس میں بھی ہم نے سولہ سبجیوں کے اوپر یہ بھاونتر بھرپائی اجنا دی ہے تاکہ کسی کو لاغت سے کم نہ بیچنا پڑے ایک سمیہ تھا سبجی سستی ہونے پر سڑکوں پر لوگ پھینک دیتے تھے آج ایسی کوئی نوبت نہیں آتی ہے پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ کون سی سبجی کا بھاو کم جا رہا ہے اس کو جس بھی بھاو بیچ کے آئے گا تو کاؤسٹ سے جتنا لاؤس ہوگا گھاٹا ہوگا وہ سرکار بھرپائی کرتی ہے یہ اجنا ہم نے پچھلے دو سال سے چلا رہا ہے اور بہت سفل تمیت چل رہی ہے اسی کے ساتھ جو بزار بھاو کا گھاٹا ہے پرکیورمنٹ میں خاص کر کے باجرہ اور سرسوں چھے سات فصلے ایسی ہیں جو کوئی پردیش اس کو پرکیور نہیں کر رہا باجرہ سرسوں کے علاوہ ہم نے مونگ مونگ فلی سورج مکھی مکہ یہ سب خریدے ہیں تو ایسی سب فصلوں پر خریدنے کے بعد نردیش یہ ہے کہ سٹیٹ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو خریدے جتنی آوشکتہ ہے ہم سب خریدنے کے بعد سستہ انہیں پر بجار میں اس کو بیچا جاتا ہے تو پچھلے ورش میں لگ بگ ساڑھے پانچ سو کروڑ روپے کا گھاٹا ہوا تھا اس بار وہ بڑھ کر کے کیونکہ باجرے کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوئی اور اس بار باجرے کا ریٹ جو کہ پروس کے راجستان پرانت میں بارہ سو تیرہ سو روپے روپے کا ہمارے ہاں ساڑھے اکیس روپے کا بک رہا تھا تو دو باتیں اور ہوئی جس میں سے باجرہ زیادہ منڈیوں میں آیا ایک لوگوں نے اپنے کھانے کے لیے لگ بک بیس پچیس پرمہ باجرہ جو رکھتے تھے وہ انہوں نے نہیں رکھا سوابہ ہوئی کہا کہ بائیسوں میں اکیسوں میں بیچیں گے اور کھانے کے لیے سستہ لانا پڑے گا تو پروس میں سے راجستان سے لے آئیں گے ایسا ہم کو جانکاریاں ملی ہیں پہلے وہ رکھتے تھے اس بار کسی نے اپنا وہ باجرہ رکھا نہیں دوسرا ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا کہیں سمگلنگ باجرے کی راجستان سے بھی ہوتی رہی ہے اور اس کی ہم ضرور چھانبین کریں گے کہ ایسی جو کام کرنے والے کوئی بیپاری ہوں گے یا کوئی اور بیکتی ہوں گے تو انہوں نے ایسا کیا ہے تو وہ نہ کر پائے آگے اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیک ضرور لگائیں گے کیونکہ یہی باجرہ ہم کو پھر بعد میں چاہے وہ پولٹری فارمز کو چاہے منڈیوں میں سستہ بچنا پڑتا تو گھاٹا سٹیٹ ہریانہ سٹیٹ اپنے کسان کے لیے تو گھاٹا کھا سکتی ہے ہریانہ سٹیٹ کا کرسان ہمارے لیے ہماری جنواری ان کی ہے باقی باقی پردیشوں کا یو جناب ان کو اپنے اب بنانی چاہیے تو ایسی یو جناب کو بھی بنانی چاہیے ایسی جنا رائستان کو بھی بنانی چاہیے باقی سب جگہاں بھی جو فسلے ماں بوئی جاتی ہیں اس کے اوپر ایم ایس پی پر وہ خریدیں ہم نے تیہ کیا ہے وعدہ کیا ہے ڈڑھ نشچے بھی بتایا ہے کہ ہریانہ میں ایم ایس پی کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے میں نے تو یہاں تک گھجنا کیا ہے کہ ایم ایس پی کو ختم کرنے کسی نے کسی نے کوشش کی تو منوہرلا راجنیتیں چھوڑ دے گا تو اتنے ڈڑھ سنکل کے بعد بھی کوئی شنکہ کسی کو ہونی نہیں چاہیے تو اس پرکار سے ہم نے کسانوں کے لیے باگوانی کے جو کسان ہیں ان کا پہلے بیما یوجنہ میں بہت تھوڑے ہی مگیچیں جو اس میں آتے تھے سبجیاں اور باگوانی کی فسلیں نہیں آتی تھی ہم نے مکہ منتری باگوانی بیما یوجنہ ایک نئی یوجنہ بنائی ہے اس میں ڈھائی پرتیشت کا جو چارجز لے کر کے اس جو کسٹ ہے اور تیس زار سبجیوں کے لیے چالیس زار پر کسی بگیچے کے لیے فل کے لیے یہ اس پرکار کم نے معافضہ جو ہے دینے کی یہ گوشنہ کی ہے اور اس کو بہت سراہا جا رہا ہے اسی پرکار پرگتیشل کسان کیونکہ کسانوں میں ایک ورگ ایسا ہے جو نئی نئی ویدھائیں اپنے ہاں اپیوگ کر کے اور اس کی ایکنومکس وہ سمجھتا ہے کہ کیسی فسل ہوئی جائے اس میں زیادہ لاب کیسے کمائے جائے وہ ڈائیورسیکشن آف کراپس اس پر بھی دھان کرتا ہے سچائی کا بھی ٹھیک دھان رکھتا ہے بیج اور خاد کون سے ڈالے جائیں اس سا بھی دھان رکھتا ہے آدھنک اپکرن اس کا بھی اپیوگ کرتا ہے کم لاغت میں زیادہ فسل کیسے ہو زیادہ انکم کیسے ہو یہ پرگتیشل کسان اس نے ترہ ترہ کے پریوگ اپنے کیے ہیں ایسے ہمارے ایک دم آکڑا تو ریشٹریشن کا بھی ہمیں پرابت نہیں ہوا ہے لیکن میں کہا ہے ڈپارٹمنٹ کو کہ کچھ پیرامیٹرز تیع کر کے اور ایسے پرگتیش کسانوں کو ریشٹر کریں گے اور ریشٹر کرنے کے بعد انہوں پر کمپیٹیشن پیدا کریں گے کہ کون سا کسان کس ویدی سے ایکنومکس اپنی کیسے بڑیا بنا سکتا ہے تو ایسے پردیش بھر کے کسانوں کو سمبانیت کیا جائے گا ان کو سمبان یوجنا میں شامل کیا ہے اس بار کرکھتر میں ہی ہم نے گوشنا کی تھی ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اپنے جیسے دس کسان اپنی ویدی کے انسار وہ بھی پیداوار سکھائیں بتائیں ان کو سرکاری ٹرین ٹریننگ الگ ہوتی ہے سرکاری جو پراؤدان ہیں وہ مارے بہت سے سینٹر بنے سب ہیں لیکن پریکٹیکلی جو پرگتیشل کسان ہیں وہ زیادہ بہارک ہے تو اس کی بہارتہ کے ادھار کے اوپر وہ دس کسانوں کو اتیار کرے اور اس ٹریننگ کے ناتے سے بھی اس کو پروسان دیں گے جو نئے ٹرینڈ ہو کے کسان آئیں گے ان کو بھی پروسان دیں دیں گے تو اس پرکار سے پرگتیشل کساں سمانی ہو جنا Is ہے وہ تو ہے وہ اب بڑھے گی جب بڑھے گی لیکن ورطمان میں جو پانی ہے اس کا ڈسٹریبیشن ٹھیک ہو جائے اس کا صدو پیوک ہو جائے اس کے لئے بھی کئی کام نے کیے ہیں ایک اس کے اندر آہ یوجنام نے لاغو کی ہے کہ چار کلوٹ پہ لگا کر کے کہ پانی کا وطرن وہ کیسے کس کو ہو رہا ہے تو سمان وطرن ہو جائے تو اس پر ایک وطرن پنالی میں مشینی کرن کام نے اپیو کیا ہے تاکہ ہر نہر میں وہاں کتنا پانی جا رہا ہے اس کو کس پرکار سے اور اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ کہیں بھی پانی کی ڈسٹریبیشن آنی ون نہ ہو پھر اس میں کہیں چوری ہوتی ہے بیچ رساو ہوتا ہے کہیں کہیں پانی ویس جاتا ہے اس کا بھی اس کے اندر آہ ایک پرکار کر سکیں گے اور اس آدار پر ہم نے پانی آہ ٹیلز پر پہنچایا آپ پچھلے سال آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہ گھجنا کی تھی تین سو ٹیل پر پانی پہنچا یں گے دو سو سترانویں پر ہم نے پہنچایا دو سو ترانویں پر تو سات ٹیل کی نہیں کارنوں سے نہیں پہنچا لیکن پانی کا ڈسٹریبیشن دکشن ہریانہ میں راجستان کے بورڈر تک مرا گیا اب اس بار ہمارا زور ہے آہ مایکرو ایریگیشن پر تو مایکرو ایریگیشن میں آہ جو کارڈا ڈپارٹمنٹ ہے جو آہ نالوں کا نالیوں کا اور اس کا جو رکھ رکھا ہو کرتے ہیں نئی نالیا بنانے کا کام بھی کسان کے لیے ہو کرتے ہیں اس میں ایک سالے فیلال اس بولیٹر میں بس اتنا ہی آپ بنے رہیے اینب نیوز کے ساتھ موسیقی